خون کی بوندیں ہمارا خون ہمارا رخت کا قطرہ اگر کسی کی جان بچانے میں کام آ سکتا ہے تو ہمیں ضرور دینا چاہیے اس لئے کل میں نے کہا کہ جیتے جی رخت دان اور مرنو پرانت نیتردان جیتے جی رخت دان اور مرنو پرانت نیتردان تو اگر ہمارے رخت کا قطرہ کسی کام آ سکتا ہے ہمارا دھن اگر کسی کام آ سکتا ہے اگر ہمارا کپڑے کا سہیو کرنے پر کسی کی ٹھٹورن دور کی جا سکتی ہو ہمارے دورہ انہ دینے سے کسی کی بھوک شانت کی جا سکتی ہو اگر ہمارا رخت دینے سے کسی کے جان بچائی جا سکتی ہو اور مرنے کے اپرانت اگر کسی اندھے کو آنکھ مل سکتی ہو تو ہمیں یہ دان دینے کے لئے آگے آنا چاہیے یہ بودھ اور سنکلپ رکھنا چاہیے کہ اگر زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسی کسی کے لئے آوشکتہ آ پڑی تو میں اس کے لئے قربانی دوں گا بھائی اپنے بچوں کے لئے کپڑے کی ویوستہ کرتے ہیں کی نہیں اس کے لئے انہ اور بھوجن کی ویوستہ کرتے ہیں کی نہیں تو جب ہم ان کے لئے کر سکتے ہیں تو کوئی روز روز تو گیروں کو دینا نہیں پڑتا روز روز تو دین دکھی ہمارے سامنے آتے نہیں ہے کبھی کبھار ایسا موقع پڑتا ہے کہ جب ہمارے رکھت کی کسی کو ضرورت ہوتی ہے ہمارے دوارہ دی جانے والی دو روٹی کی کسی کو ضرورت پڑتی ہے تو دے دو دے دو کسی نے مجھ سے پوچھا سنت کی پریبھاشہ کیا میں نے کہا کہ میں کچھ جواب دوں اس سے پہلے تم اپنا جواب دے دو تو اس نے کہا سنت کا ارث ہوتا ہے کہ جو مل جائے اس میں سنتوش کر لینا جو مل جائے اس میں سنتوش کر لینا اور نہ ملے تو پربو کی مرجی سمجھ لینا میں نے کہا کہ نشت طور پر یہی پریبھاشہ ہونے چاہیے پر میں کیول اس میں ایک لائن جوڑنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ مل جائے تو باٹ کر کے کھا لینا اور نہ ملے تو سوچنا کہ آج ایشور کی کرپا ہوئی جس نے مجھے تپسیا کرنے کا اوثر دیا جس کے پاس ایسی سگاراتمک سوچ ہوتی ہے میں اس کو سنت کہتا ہوں ملا تو کھا لیا اکیلے کھایا تو کیا کھایا لیکن جو کھانا ہے باٹ کے کھاؤ جتنا بھی ہمیں ملتا ہے باٹ کے کھاؤ ٹھیک ہے آپ کے پاس دو روٹیاں آپ ڈیٹ روٹی کھا لو پر آدھی روٹی تو باٹ دو چوتھا ہی روٹی تو باٹ لو کچھ بھی باٹ لو لیکن تھوڑا سا حصہ بھی اگر ہم باٹ دیتے ہیں تو یاد رکھو اگر باٹ کر کے اگر بھوجن کیا جائے تو کیا گیا بھوجن شدہ ہو جاتا ہے ارجت کیے گئے دھن میں سے اگر ہم دو پرتشت بھی واپس دان میں دے دیتے ہیں تو ایسا کرنے سے پیچھے بچا ہوا دھن شدہ ہو جاتا ہے میں نے سنا ہے ایک وقتی اپنے کتاب لکھ رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اس کی پتنی ان کے لیے پتی کے لیے تھتناگری آم سدھار کر لاتی ہے اور ایک پلیٹ آم سامنے رکھتے ہوئے کہتی ہے لیجئے میں نے آپ کے لیے آم سدھار دی ہے وہ کھانے لگتے ہیں پاساتھ فاک کھاتے ہیں اور پھر پلیٹ آگے کھسکا دیتے ہیں پتنی کہتی ہے کیا ہوا آپ نے کچھ کھایا نہیں وہ نے نہیں کھا لیا تو بلے چھوڑا کیوں بلے تم لوگ بھی تو ہو بلے ہمارے لئے تو اور بھی طرح ہے کہ آم ہم وہ کھا لیں گے آپ یہ کھائیے میں نے آپ کے لیے سدھارے ہیں بڑے من سے سدھارے ہیں تو کیا میٹھے نہیں ہے گیا پتی نے کہا میٹھے ہیں تب ہی تو چھوڑا ہے اگر کھٹے ہوتے خراب ہوتے تو میں اکیلا ہی کھا جاتا میٹھے ہیں اس لئے چھوڑے ہیں میٹھے ہیں اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ سارا میں ہی کھا جاؤں میٹھے ہیں اس کا عرض یہ ہے کہ باٹ کے کھاؤ تھوڑا میں نے کھا لیا تھوڑا تم لوگ کھا لو اور ہاں اپنی آپ پر جو نوکر کام کر رہا رامو ایک دو فاق اس کو بھی کھلا تو یہ ہے باٹ کر کھاؤ اگر تمہارے پاس دو روٹی ہے اور کھانے والے چار ہیں تب بھی مل باٹ کر کے کھاؤ یہ تو جیون جینے کا مزہ ہے جیون جینے کا آنند ہے کہ جو ہے اس کو مل باٹ کے کھاؤ تو ددیچی نے دان کیا اپنے آپ کو دے ڈالا تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ دھرم بھی قربانی چاہتا ہے شہادت مانگتا ہے اور اپن لوگوں کو ضرورت پڑھنے پر قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے پتنی وہ نہیں ہے جو دن بھر پتی کے پیچھے رہے پتنی وہ ہوتی ہے جو ضرورت پڑھنے پر قربانی دے جو ضرورت پڑھنے پر اپنی قربانی دے وہ پتنی ہے ماں باپ کیول وہ نہیں ہے کی سنتان کیول وہ نہیں ہے جو ساتھ ساتھ رہے سچی سنتان اور سچے ماں باپ وہ ہیں جو کی ضرورت پڑھنے پر ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کو تیار ہوں یاد رکھو کسوٹی ہونے پر ہی پتہ چلتا ہے کون ہے اپنا اور کون ہے پراہیا یوں تو کہنے میں سبھی اپنے ہیں پر وقت آنے پر سبھی پرائے ہو جاتے ہیں اس لئے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کسی بھی وقتی ہوگے پتہ لگانا ہو کہ کون میرا ہے اور کون پرائے یہ اگر پرخ کرنی ہو تو کبھی بھی اپنے جو قریب کے چار دوست ہیں ان کی پرکشہ کر لینی چاہیے اور ایک دفعہ کسوٹی کس ہی لینی چاہیے سبھی کو کہ جن کو ہم دوست مانتے ہیں ان کے لئے ہم اپنا وقت لگاتے ہیں سمیہ لگاتے ہیں دھن بھی کھرچہ کر دیتے ہیں باتیں بھی کرتے رہتے ہیں گھر بھی جاتے آتے رہتے ہیں اپنا پیٹرول بھی فونکتے رہتے ہیں تو کبھی کسوٹی کس لو کہ جاؤ اور جا کر کے اپنے دوست سے دو لاکھ روپے ادھار مانگ لو اگر کوئی وقتی صحیح میں کسی نے تمہیں دھن دے دیا تو سمجھ لینا وہ حقیقت میں تم سے پریم کرتا ہے تمہارے قریب ہوا ہے اور جو جو تمہیں انکار کر دے سمجھ لینا یہ کیول یہ کیول ایسے جانور ہیں جو کی جیسا موقع ملتا ہے ویسے رنگ دکھاتے ہیں اور بدل جایا کرتے ہیں جو بے وقت میں کام آ جائے وہی آتمی ہوتا ہے اور جو وقتی زندگی میں ایسا مل جائے جو بے وقت میں کام آ گیا اس آدمی کو زندگی میں کبھی بھولنا نہیں چاہیے اور ضرورت پڑھنے پر ہمیشہ اس کے کام آتے رہنا چاہیے جو بے وقت میں ہمارے کام آ جائے قربانی سے ہی تو پتا چلے گا تیاغ سے ہی تو پتا چلے گا کہ کون ہمارے لئے کیا کر سکتا ہے تو یہ بات بہت ملیوان ہے مجھے یاد ہے ایک جیپینیس کہانی کہتے ہیں کہ جیپینی لوگ اپنے دیش کے پرتی بڑے وفادار ہوتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر وہ اپنی قربانی بھی دینے کو تیاغ رہتے ہیں بات اس سمیں کی ہے جب جاپان اور روس کے بیچ میں یدہ ہوا تھا تو روس نے جاپان پر قبضہ کر لیا قلعہ فتح کر لیا تو روسی سینک جاپانی قلعے میں پرویش کر گئے جیت کا جسن منا رہے تھے لیکن جب وہ قلعے پر گئے تو قلعے میں جانے سے پہلے انہوں نے قلعے کے باہر جو کھائی کھدی ہوئی تھی پانی سے بھری ہوئی تو قلعے اور راستوں کو جوڑنے والا جو پولیا تھا سیتو تھا بریج انہوں نے اس کو توڑ دیا تاکہ بھولے بھٹکے بھی جاپانی لوگ قلعے میں اندر پرویش نہ کر پائے تو کہتے ہیں کہ روسی لوگوں نے شراب پیلی اور جیت کا جسن منانے لگے اتصو منانے لگے تو جاپانی سینک جو بکھرے ہوئے ادھر ادھر تھے وہ رات کے اندھیرے میں اکتریت ہوئے اور انہوں نے نرنے کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے قلعہ تو ہاتھ سے نکل گیا اگر ہم لگ اب بھی اندر پر قبضہ کر سکتے ہوں تو ہمارا دیش ہمارا قلعہ ہمارا یش ہمارا گوڑا واپس ہمارے پاس لوٹ کر آ سکتا ہے نہیں تو یہ قلعہ یہ دیش ہمارے ہاتھ سے چلا گیا سینانائک نے اپنے سمست سینکوں کو اکرتت کیا اور پوچھا کہ بولو کیا تم لوگ قربانی کے لئے تیار ہو کیونکہ اب کیول قربانی کے آدھار پر ہی ہیں ہم اپنے دیش کو اپنے قلعے کو اپنے یش کو بچا سکتے ہیں سارے سینک تیار ہو گئے کہ ہم ہر روپ میں اپنے دیش کے لئے قربانی دینے کو تیار ہیں تو سارے لوگ قلعے کے پاس پہنچتے ہیں لیکن سمسیہ کھڑی ہو جاتے قلعے کے اندر پرویش کیسے کیا جائے کیونکہ بیچ میں کھائی ہے اور بریس تھوڑ دیا گیا ہے تو سینانائک دو منٹ تک چن تن کرتا ہے وچار کرتا ہے اور تب وہ نرنے لیتا ہے اور اپنے سینکوں سے کہتا ہے کہ اب ایک ماتر قربانی کے آدھار پر ہی ہم اپنے دیش کو بچا سکتے ہیں تمہیں سے جو سینک قربانی کے لئے تیار ہوں وہ دو قدم آگے آ جائیں اور باقی کے لئے لوگ دو قدم پیچھے چلے جائیں کہتے ہیں زیپانی جس سینک سارے کے سارے دو قدم آگے آگئے ایک بھی سینک ایسا نہ بچا جو دو قدم پیچھے کس کا ہو سینانائک نے گورو کے ساتھ کہا کہ مجھے اپنی سینہ پر گورو ہے اور اب میں وصواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سارا جتھا قربانیوں کا جتھا بن چکا ہے اور اب ہم امید رکھتے ہیں اپنے قلعے کو بچا لیں گے بلے کہ اب آ جاؤ اگر سارے لوگ قربانی کے لئے تیار ہو تو اپنے اپنی کمیج اتارو اپنے اپنے کپڑے اتار ڈالو اور دڑھا دڑ بغیر ایک منٹ کا سمیہ لگائے کیونکہ ہمارے پاس اب سمیہ نہیں ہے اور سارے لوگ کھائی میں کودنا شروع کر دو کہتے ہیں کہ اس کھائی میں سینک دھرہ دھر کودنے لگ گئے اور سب نے ایک دوسرے کو بان لیا بولے دو منٹ میں سارا رستہ پار کرنا ہے تو نیچے تو لاشے ہو گئی اور ان لاشوں پر سے کودتے ہوئے جاپانی سینک قلعے پر چڑھے تو اندر لوگ شراب کے نشے میں روسی لوگ جسن منا رہے تھے لیکن جب اپنے سامنے چاروں طرف انہوں نے گھیرے ہوئے دیکھا انہوں نے دیکھا کہ جاپانی سینکوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے ان کے پاس آتم سمرپن کرنے کے علاوہ اور کوئی وکل پہ ہی نہیں بچتا وہ اپنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں قلعے کو واپس جاپان کے قبضے میں لے لیا جاتا ہے پر جب پڑتال کی جاتی ہے کہ آخر یہ قلعے میں کیسے آئے وہ قربانی کے بدولت یہ قلعے میں آئے ہیں یہ لوگ قربانی کے بدولت قلعے میں آئے ہیں تب روسی سینہ نائک کو بھی کہنا پڑا جاپان وہ دیش ہے جو کی قربان ہونا جانتا ہے اور کسی بھی دیش کو اکشن نہ رکھنے کے لیے کسی بھی دیش کو ایک سوتر میں باندھے رکھنے کے لیے کسی بھی دیش اور ویقتی کے گوڑوں کے لیے قربانی پہلا دھرم پہلا نیم پہلا سوترہ تو نچی کیتہ نے اپنے آپ کو قربان کرنا سویکار کر لیا ددھیچی نے اپنے آپ کو قربان کرنا سویکار کر لیا جاپانی سینکوں نے اپنے آپ کو قربان کرنا سویکار کر لیا ہمارا بھارت دیش بھی اگر آزاد ہوا تو تب ہوا جب اس دیش کے لوگوں نے اپنے آپ کو قربان کرنا سویکار کر لیا اور تب بھگت سنگھ جیسے لوگ چندر شیکھر جیسے لوگ مہتمہ گاندھی جیسے لوگ